کامو کے ایک حبر شامل کرتے ہیں ہم اپنے نمائندے میاں خالد حمید کی رپورٹ کے مطابق جامعہ عربیہ مرکزی جامعہ مسجدہل سنت والجماعت فاروق آزم روڈ کاموکی میں حافظ محمد ابراہیم یاقوب کے قرآن کریم حفظ مکمل ہونے کی خوشی میں رانہ محمد زلفقار علی مہتمیم جامعہ عربیہ و کوارڈینیٹر امن کمیٹی سرکل کاموکی کی زیرے صدارت تقریب کا انکات کیا گیا حافظ ابراہیم نے اسادتہ کے سامنے اپنا آخری سبق سنا کر قرآن کریم حفظ مکمل کیا مولانا یاسر الطاف نازم جامعہ عربیہ نے تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ڈگری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے حفظ قرآن کریم ایک محنت تلہ کام ہے انتہائی محنت اور لگر پوری جد و جہد کے بعد طلبہ میں یہ مقام حاصل کر پاتے ہیں کہ پورا قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے اس منزل کو حاصل کرنے بچے کے والدینہ ساتھ سو ادارے کے منتظمین مبارک کے مستحی کے مدرس آربیہ کے محتمیم رانا محمد ظلفکار علی نے بچے کے استاد کاری محمد اسماعیل کو مبارک بات پیش کی اور کہا قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا بچے اور اس کے والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اصل چیز قرآن کے حکمات پر عمل پیرا ہونا ہے انہوں نے حافظ ابراہیم کو قرآن کریم حفظ مکمل کرنے پر خصوصی نام دیا تقریب میں حافظ ابراہیم کے عزیز و اکاریم محمد یاکوب بھٹی محمد اسماع اسلم بھٹی حافظ محمد اکرم محمد اشفاق بھٹی محمد یاد جاسیم یاکوب اور جامعہ کے اساتسہ قاری محمد سلطان معاویہ قاری سمیولہ محمد الطاف بیگ قادری اور دیگر اہلی مولا نے بھی شرکت کی آخر میں استاد الحفاظ حافظ احمد دین کی دعا سے تقریب اکتتام فزیر ہوئی